خوش آمدید ناظرین محید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین محترم اڈیالا جیل سے آنے والی خبر نے سب کو حیران کر دیا ہے خبر ملی ہے کہ مریم صفدر سے جیل میں مشکت کروائی جائے گی سابق وزیراعظم نواز شریف کی سابزادی مریم نواز نے اڈیالا جیل میں قید کے دوران مشکت کے طور پر قیدیوں کو پڑھانے کا شعبہ چن لیا ہے انہوں نے نیلسن منڈیلا اور بینظیر بٹو سمیت کئی عالمی رہنماؤں پر مبنی کتب بھی منگوالی ہیں جن میں ان عظیم رہنماؤں کی سوانی حیات کا ذکر کیا گیا ہے مریم نواز نے انگریزی میں محسوس کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے معلوم ہوا ہے کہ وہ دوران قید جیل میں پہلے سے قائم شدہ درس و تدریس سے منسلک ہوں گی اس دوران وہ عمومی تعلیم کے ساسا سیاسیات پر بھی بطور ٹیچر فرائز انجام دیں گی جبکہ دوسری جانب انہوں نے قیدو بند کی سخت ترین زندگی کو آسان اور معمول بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لئے انہوں نے ملکی اور غیر ملکی سیاسی شخصیات کی کتب بھی طلب کی ہیں جن میں نیلسن منڈیلا اور بینظیر بٹو پر کتب قابل ذکر ہیں اس حوالے سے انہوں نے کتب کی ایک فیرس بھی تیار کی ہے جو وہ اپنے ساتھ رکھیں گی ذرائع کے مطابق ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ پابندے سلاسل رہ کر نئی نسل کی علمی اور تحقیقی اصلاح پر سنجیدگی سے کام کریں گی دوسری جانب اسلامباد حائی کورڈ نے سابق وزیرعظم نواشری مریون نواز اور کیپٹن رائٹ سفدر کی ایون فیلڈ ریفرنس میں اسلامباد حائی کورڈ نے اسلامباد حائی کورڈ نے اسلامباد حائی کورڈ کے فیصلے خلاف اپیلے مارکنگ کے لئے چیف جسٹس آفیس بجوائی ہیں جسے کل سماد کلیم کرر کیا گیا ہے اسلامباد حائی کورڈ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میانگل حسن اور انگزیب پر مجتمل دو رکنی بینچ کل سماد کرے گا حائی کورڈ میں دائر اپیل میں اتصاف دالت کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کے لئے اپیل کی گئی ہے اس میں یہ بھی استعداہ کی گئی ہے کہ مجرموں کو زمانت پر رہا کیا جائے اپیل کے مطن کے مطابق اتصاف دالت نے انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر سزا سنائی ہے اسلامباد حائی کورڈ سے استعداہ کی گئی ہے کہ اتصاف دالت کے جسٹ محمد بشیر کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے اور ملزمان کو بری کیا جائے اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ واجد زیہ کا بیان ناقابل قبول اور غیر متلکہ شادت ہے اپیل میں یہ دلائل دیئے گئے ہیں کہ واجد زیہ کی گوائی محض سنی سنائی باتوں پر مبنی ہے ناظرین مطرم اڈیالا جل سے جیسے ہی کوئی مزید خبر آئے گی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل نبیل رشید سبسکرائب کریں اور نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کے جیل جانے پر اپنی رائے بھی دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ